یہ گھڑے سے بچانے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق ہماری ہماری ذمہ کوشش ہے دعوت ہے باقی ہمارے ذمہ یہ نہیں کہ ریزلٹ کیا ہے بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے ہماری ذمہ ریزلٹ نہیں ہے اور پھر بندہ جب یقین سے چل پڑتا ہے وہ قفیت اللہ کو پسند ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس یقین کی برکت سے کیا کرتا ہے پھر دروازے بھی کھول دیتا ہے جناب یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کمرے کے اندر کمرہ ہے اور پھر سات کمرے تھے ہر کمرہ مقفل تھا تالے لگے تھے دروازوں کو جب زلیخہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے پتا بھی تھا دروازہ بند ہے اور تالہ لگا ہے یہاں شاریحین نے لکھا ہے جب پتا بھی تھا تالہ لگا ہے تو دوڑے کیوں ہیں فرمایا دوڑے اس لیے ہیں کہ بندے کے زمیں جتنا کام ہے وہ تو کرے نہ آگے کھولنا ہے یا نہیں کھولنا یہ رب کا کام ہے پھر اخلاص کو دیکھ کر جب وہ رب کی دروازے اس میں کوئی کمی ہے وہاں سے دروازے تک پہنچنا ہمارے ذمہیں ہے اس پر یقین رکھ کے کہ اس کے لیے دوڑ رہا ہوں تو تالہ کھولیں گا نہ بھی کھولیں ہم بری ہیں لیکن پھر جب بندہ صادق ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کی برکہ برس جاتی ہے یوسف علیہ السلام قریب جاتے ہیں تالہ ٹوٹتا ہے دروازہ کھلتا ہے دوسرا تالہ ٹوٹتا ہے دروازہ ساتوں تالے ٹوٹے دروازے کھلے تو شاریحین نے لکھا ہے کہ جب بندہ صدقے دل سے قدم اٹھاتا ہے تو منزلیں رب قریب کر دیتا ہے وہ بندے کو رب لیکن شگرد محنت کرتا تو استاد حوصلہ فضائی کے لیے انعام دیتا ہے لیکن انعام کے لیے نہیں شگرد کرتا محبوب کی رضا کے لیے کرتا ہے محبوب کو رازی کرنے کے لیے کرتا ہے انعام کے لیے نہیں کرتا انعام کے لالج سے کرنے والا وہ وفادار نہیں وہ محب نہیں ہے انسان اپنے رب تبارک و تعالی جلہ محید الكریم کا بندہ ہے اس نے انعام پر نہیں نظر رکھنی نہ اس نے سزا پر نظر نہیں رکھنی نہ انعام پر نظر رکھنی ہے اس پر حق رب کا یہ ہے کہ یہ اپنے رب کو بغیر کسی مطلب کے مانے کہ میں اس کا بندہ ہوں وہ میرا رب ہے بس کیا جنت ہے کیا دوزخ ہے یہ جنت تو دوزخ کا انقار نہیں ہے یہاں پر بات سمجھئے گا انقار نہیں ہے لیکن جب درجات بلند ہوتے ہیں سوچ اتنی پاقیزہ ہو جاتی ہے کہ بندہ اپنے رب کے سوا کسی شیعہ پر نظر ہی نہیں رکھتا اللہ اکبر اب دیکھئے نا سلطان محمود غزنوی اور حضرت ایاز کے کچھ ایسے واقعات ہیں بڑے سبق آموز ہیں بڑے سبق آموز ہیں اور ایسے سبق آموز ہیں کہ قیامت تک ان کی روشنی بٹھتی رہ گی حضرت ایاز ایسے محمود غزنوی یہ اللہ کے ولی تھے لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھنے والے تھے سرکار کے بعد اب غلام تھے فرمائے یہ ہیرہ توڑ دو سارے وزیر کھڑے تھے سارے وزیروں نے عرض کی حضور ہیرہ بڑا قیمتی ہے بڑا قیمتی ہے بڑا قیمتی ہے سبھی نے ہاتھ بندے ہیرہ بڑا قیمتی ہے کسی بادشاہ کے پاس نہیں اس بادشاہ حتمی ہے آپ کے پاس یہ ہیرہ بڑا قیمتی ہے جب ایاز کی بات آئی تو فرمائے ہیرہ توڑ دو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا ہیرے کو ضرب ماری ہو توڑ دیا وہ مسکرانے لگے کہ یہ بھی بے وقوف ہے بادشاہ کا نقصان کر بیٹھا ہے سلطان نے پوچھا بھی ایاز تم نے کیوں توڑا ہے آئے 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 اس نے کہا حضور سب کہہ رہے ہیں ہیرہ قیمتی ہے لیکن میری نظر میں ہیرہ قیمتی نہیں آپ کا حکم کہیں ہر خواہش بندے کو بڑی عزیز ہے ہیرہ ہے لیکن ہم نے خواہش کو توڑ دینا ہے اس لیے کہ اس خواہش سے زیادہ قیمتی اللہ اس کے رسول کا حکم تو جب اللہ اس کے رسول کا حکم سامنے آگیا ہے خواہش کے حصیت رکھتی ہے یہ تو پینڈا ایسا ہے اس پینڈے پہ تو ماں باپ بھی ولاد بھی دنیا کی ہر شہ بھی پیچھے ہو جاتی ہے رب رسول کا جو رضا والا سودا ہے وہ بندے کو سینے سے لگانا پڑتا ہے اگر بندہ سچا ہو اگر بندہ سترا ہو اگر بندہ مخلص ہو اللہ اکبر تو بھائیو یہ بات کہاں سے ملتی ہے کیسے ملتی ہے جو بات میں نے ارز کی ہے کہ ماشاءاللہ یہ آپ دسترخان لگاتے ہیں کوشش کرتے ہیں خیالات کی پاکیزگی کہاں سے نصیب ہوتی ہے شیخ القرآن علیہ رحمت نے پوچھا حضرت خاجہ صاحب سے کہ پھر خیال پاک کیسے ہوگا تو آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا جن کا خیال پاک ہے ان کے پاس بیٹھا کرو ان کی صحبت اختیار کیا کرو اچھا آپ ماشاءاللہ دنیا دار آدمی ہیں سمجھنے والے لوگ ہیں ہوا کا ہوا جو ہے یہ نہ ٹھنڈی ہے نہ گرم ہے نہ بدبودار ہے نہ خشبودار ہے آپ کو پتہ ہے لیکن برف کے قریب سے گزرے تو ٹھنڈی ہوگی آگ کے قریب سے گزرے تو گرم ہوگی پھولوں کے قریب سے گزرے خشبودار ہوگی روڑی کے قریب سے گزرے بدبودار ہوگی اگر ہوا پر روڑی کا اثر ہے ہوا پر بحرف کا اثر ہے ہوا پر آگ کا اثر ہے آگ گرم کرتی ہے برف ٹھنڈا کرتی ہے پھول خشبودار کرتے ہیں روڑی اسے بدبودار کرتی ہے تو اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھو جس کے پاس بیٹھو گے جیسی تمہاری صحبت ہوگی ایسی تمہاری خشبو آئے برف کے قریب سے گزرے ہیں ہوا تھنڈی ہو گئی اگر آپ کسی ایسی جگہ سے مضموم جگہ سے گزرے ہیں تو بدبودار آئے گی آپ آپ کو لوگ اچھے نہیں سمجھیں گے آپ تحجد گزاریں شراب خانے سے نکلیں آپ چور ہیں سہری ٹیم مسجد سے نکلیں مسجد سے نکل رہے ہیں وہ جگہ اللہ والا ہے آپ شراب خانے سے نکل رہے ہیں بڑا بڑا بدبخت ہے حالانکہ وہ چور ہے اور یہ یہ تو زاہد ہے یہ تو اللہ کی عبادت کر رہے والا ہے جن جگوں سے بدگمانی پیدا ہو ان جگوں سے بھی بچنا چاہیے یہ بھی اسلام کا ہمارے آرڈر ہے حسن ہے اور بالخصوص ان صحبتوں سے پاک رہنا چاہیے ان صحبتوں سے دور رہنا چاہیے تو حضرات ہم یہ محافل اس لیے سجاتے ہیں کہ ان محافل میں ایسی برکہ برستی ہے ایسی ایسی ہوا چلتی ہے کہ اس میں آنے والوں کے دلوں پر وہ اثر کرتی اس لیے یہ محافل منقض کی جاتی ہے اس لیے اہل اللہ کے قرب میں بیٹھتے ہیں اس لیے ان کی قربت ضروری ہے حضرات تاکہ دلوں کی وادیوں پر وہ ہوا چلے جو گلستان والی ہے تاکہ دلوں میں بھی خشبو پیدا ہو جائے ان محافل کا کرنا اس لیے ضروری ہے اور اہل اللہ کے پاس بیٹھنے ہیں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ آپ گرمی کے موسم میں بیٹھتے تھے تو کسی نے برجستہ سوال کر دیا کہ حضور اہل اللہ کے پاس بیٹھنے کا یا قبر کے پاس بیٹھنے کا یا مزارات کے پاس بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے تو اللہ کے ولی تھے آپ نے رشاد فرمایا بھی دیکھو گرمی کا موسم ہے آپ اتنا بڑا یہ ہاتھ والا پنکھا جھلا رہے ہیں یہ آپ میرے لیے جھلا رہے ہیں جی آپ کے لیے فرمایا ہوا کتنوں کو لگ رہی ہے حضور ہوا تو سارے کمرے میں سب کو لگ رہی ہے فرمایا جھلایا جب میرے لیے جا رہا ہے ہوا سب کو لگ رہی ہے تو سمجھ جاؤ اللہ کا ولی جب بیٹھا ہوتا ہے یا قبر میں لیٹا ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں تو اس کے لیے نازل ہوتی ہیں تو ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی نواز دیا جاتا ہے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی محروم نہیں رہتے ہیں اللہ اکبر ہم نے دیکھا ہے کہ جب کھانا کھارے ہوتے ہیں تو کھانا تو اصل میں مہمان کے لیے ہوتا ہے لیکن خادمین کو بھی وہی بوٹیاں مل جاتی ہیں آپ کی سمجھ شریف میں آیا یا نہیں میں سادھی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ آپ کی توجہ مزید ہو جائے جب مہمان خصوصی کے لیے کھانا ہو تو کیا ساتھ خادمین کو نہیں ملتا ساتھ والوں کو بھی ملتا ہے اور یار یہ ساتھ والوں کا تو یہ اتنا احترام ہے کہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق یہ دعا کرنی چاہیے کہ میری قبر بھی کسی اچھے کے پاس بنے تاکہ اس کی تھنڈی ہوا ہم تک بھی پہنچے تو اس لحاظ سے یہ بات سمجھنا ضروری ہے اور اس بات پر غور کرنا ضروری ہے تو اس لیے میں صرف آپ کے لیے آج اور دیگر ساتھیوں سے بھی یہ ارز کرتا رہتا ہوں بس آپ جیسا بننا چاہتے ایسی صحبت اختیار کریں آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں آپ کے چہروں پہ داڑی شریف ہے آپ ماشاءاللہ وظائف کر رہے ہیں آپ ذکر کر رہے ہیں آپ کے چہرے پہ نور ہے تو پیدا ہوتے ہی تو ایسا نہیں تھا آپ کو کسی محول نے ایسا بنایا کسی کے پاس آپ بیٹھے کسی کی صحبت میں بیٹھے کسی نہ کسی نے آپ کو رنگا شرابی بچہ پیدا ہوتے ہی شرابی نہیں تھا اسے کسی محول نے ڈسا اسی کسی صحبت نے ڈنگا اس کسی صحبت کی وجہ سے وہ اس رستے پہ گیا تو ثابت یہ ہوا کہ تم جیسا بننا چاہتے ہو اچھا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سارے اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا دوست بنوں اور میں بلا موبالغہ عرض کر رہا ہوں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میں نمازی بنوں میں پریزگار بنوں میں اچھا بنوں بالخصوص میں آپ سب کے لیے تو گمان یہ رکھ سکتا ہوں اس نے ذن رکھ سکتا ہوں کہ آپ سب نیک بننے کے لیے یہاں آئے ہیں نیکی کی طرف چلنے کے لیے آپ آئے ہیں اور آپ کی خواہش بھی ہے کہ نفس و شیطان سے بچا جائے تو اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ ہے جی کہ آپ جیسا بننا چاہتے ہیں ایسی صحبت اختیار کریں جب وہ صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مقصود پورا ہو جائے گا آپ کو اللہ تبارک و تعالی وہ ضرور منزل اتا فرما دے گا آجی یہ دیکھئے یہ جو سورہ فاتحہ شریف میں نے پڑھی ہے اس سورہ مبارکہ میں بھی ایک خاص پیغام ہے اور وہ پیغام کیا ہے اللہ اکبر وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل محید القریم نے اس صورت میں ویسے تو دو ہی چیزیں دو ہی چیزوں کی طرف توجہ دی ہے وہ کیا کہ رب سے کیسے مانگنا ہے کیا مانگنا ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر کا خلاصہ آپ کو دے رہا ہوں رب سے کیسے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ طریقہ ہے تعریف کرو جب کسی سخی کے دروازے پہ جاتے ہونا تو اس کی تعریف کرتے ہو تیرے بھلے ہون بچے جیوان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو رحمان ہے تو رحیم ہے تمام تعریف ہیں تیرے لیے تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے پھر اگلی شانے کے بیان کی جاری مالک یوم الدین یوم الدین کا یوم جزا کا مالک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پوچھا نہیں جائے گا ہم جو مرضی کرتے پھر ہیں ایک دن مقرر ہے کہ اس دن میں سب اسے پوچھا جائے گا بتا کیا دیکھتا رہا ہے کیا کھاتا رہا ہے کیا بولتا رہا ہے کیا کماتا رہا ہے کیا کرتا رہا ہے مالک یوم الدین یہ تصور دیا جا رہا ہے آگے پھر کیا ہے اب یہ چیز بیان ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ اکبر لیکن کتنا کریم ہے کہ دے بھی خود رہا ہے سکھا بھی خود ہی رہا ہے ایسے بھی کریم ہوتے ہیں طریقہ بھی خود سکھا رہا ہے مجھ سے کیسے مانگو مجھ سے کیسے مانگو ایسے مانگو یہ الفاظ مانگو یہ الفاظ مانگو یہ الفاظ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آگے پھر حضوری کی کفیت شروع ہو جاتی ہے پردے ہٹ جاتے ہیں ایا کن عبد و ایا کن استعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں پتا چلا پردہ ہٹ گیا ہے اب سامنے کچھ نظر آ رہا ہے ایا کن عبدو و ایا کن استعین ہم تیری ہی عبادت لیکن یہاں پر اقیلہ بندہ ہم کیوں کہہ رہا ہے یہاں صوفیہ نے لکھا ہے کہ نعبدو اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی تعلیم ہے اللہ چاہتا ہے یعنی اللہ تعالی یہ اشارہ دے رہا ہے کہ تُو اقیلہ کچھ نہیں موج دریا میں ہے بیرونے دریا کچھ نہیں تُو اکیلہ نہیں تُو اپنے آپ کو کھڑا تصور کر کے پچھلے سارے اہل اللہ کی عبادتوں اور ان کی زندگیوں کو سامنے رکھے ان کے سجدوں کو سامنے رکھے ان کے قیام کو سامنے رکھے ان کے پیچھے تصور میں کھڑا ہو جا یعنی اللہ میں تو کمزور ہوں لیکن جن کے پیچھے کھڑا ہوں ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو فرمایا چنگے سانگترے چنگے عیدگا شریف والے حافظ صاحب تھے تو آپ کو وجد آ گیا سانگترے بیچنے والا تھا تو کہہ رہا تھا اچھے سانگترے اچھے سانگترے تو آپ کو وجد آ گیا فرمایا حضور ہوا کیا ہے فرمایا دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے حضور وہ سانگترے بیچنے وہ فرمایا یہ کہہ رہا اچھے سانگترے اچھے سانگترے اچھے سانگترے ہچھے سانگترے جو ہچھے سانگ لگے تر گئے ایا کنابودو میں اچھے سانگترے اللہ ان کے پیشے کھڑا کرنا چاہتا ہے فرمایا تو تو کچھ نہیں داتا علی حجویری کا تصور کر کے ان کے پیشے کھڑا ہو جا یا اللہ میرے سجدے میں تو لذت نہیں لیکن علی حجویری کی عبادت کا صدقہ میں ان کو ساتھ ملا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد مانتے ہیں اللہ اکبر تو کل ڈوب جاتا ہے پھٹے کے ساتھ لگا ہو تر جاتا ہے کل ڈوبتے دیکھا ہے کل تو پانی میں ڈوب جاتا ہے لیکن جس جو پھٹے کے سانگ لگ جائے جو پھٹے کے سانگ لگ جائے دامنے پھٹے سے وبستہ ہو جائے تو وہ ترتا ہے کیوں تر رہا ہے وہ ترنے والے کے ساتھ جڑ گیا ہے مولانا روم نے لکھا ہے کہ چونٹی صدا کر رہی ہے مدینے کیسے پہنچوں نہ پر ہیں نہ دولت ہے نہ کچھ ہے آواز آئی اس قبوتر کے پہوں پہ بیٹھ جا جو مدینے جا رہا تو چونٹی اس قبوتر کے پہوں پہ بیٹھی جو مدینے جا رہا تھا قبوتر جب پہنچا چونٹی بھی پہنچ گئی ہم بے شک چونٹیاں ہیں لیکن کچھ شہبازوں کے پہوں کے ساتھ ہم لگ جائے اسی لیے سلسلے کے مشایخ ہوتے ہیں کہ ان شہبازوں کے ساتھ ہم جڑ رہے ہیں تاکہ ہیں چونٹیاں لیکن جب وہ پہنچیں گے تو ساتھ ہاں بھی ایاقا نعبدو ایاقا نستعین نستعین نعبدو نستعین یہاں بھی وہی چیز ہے اکیلا نہیں کٹھا اجتماعیت میں اللہ کا فضل ہے یاد اللہ علی الجماع اللہ کی رحمت دست رحمت جماعت پر ہے اکیلا نہ ہو اکیلے میں او بکری پگیڑان جگی کون سی جیڑی اجڑوں وچھڑی وچھڑی پگیار اسی بھیڑ کو پڑتے ہیں یا بکری کو پڑتے ہیں جو اجڑ سے پیچھے رہ جاتی ہے میرے ذہن میں کہ حدیث شریف آ رہی ہے بخاری شریف کی مسلم شریف کی اس میں حضور نے بکریوں کی بھی قسمیں بتائی ہیں اور پھر خود دوسر کار نے فرمائے برحال ٹائم نہیں ہے لیکن بڑا روحانی ایک ایک محول بن گیا ہے اور یہ آپ کے اخلاص کا صدقہ ہے ہاں جی سبحان اللہ بہر پر لطف محول ہے اور دل پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا نظر آ رہا ہے ہاں جی جماعت کے ساتھ رہو اکیلے نہ رہو اسی لیے آج حکم ہے میں اشارہ کرنے لگا ہوں اپنی تحقیقوں کو پیچھے رکھ کے جنہوں نے تحقیقیں کی ہوئی ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ مسئلہ امیر معاویہ داتا صاحب کو نہیں پتا تھا جنگ جمل کا داتا صاحب کو نہیں پتا تھا جنگ سفین کا داتا صاحب غوث پاک کو نہیں پتا تھا چودہ سو سال پہلے ہمارے بزرگ فیصلہ کر گئے ید اللہ یلل جماعت کے ساتھ کھڑا ہو اپنی چودھرات نہ چمکا یا اپنا خود مجدد بننے کی کوشش نہ کر پیچھوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ ایجاک نعبدوا ایجاک نستائن میں اشارہ ہے اڑائی انٹ کی مسجد نہ بنا ہاں ان کے پیسے چل ان کے ساتھ لگ جاؤ ہاں جی اپنی تحقیقوں پر ناز نہ کرو جنہوں نے تحقیقیں کی ہوئی ہیں ان کے سائے میں رہو ان کے پیشے رہو تب ہی تب ہی تم بچ سکتے ہو ورنہ تم تمہارا نشان باقی نہیں رہے گا اچھا آگے اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ایجاک نعبدوا ایجاک نستائن کے بعد یہاں تک طریقہ ہے کیسے مانگنا ہے آگے ہے کیا مانگنا ہے اگر آپ باجمات سبحان اللہ کہتے ہیں تو مزید رنگ بن جائے اگر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں تو سبحان اللہ کیا مانگنا ہے رب سے اب پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن نازل نہ بھی ہوتا سورہ فاتحہ ہی کافی تھی اجمال قرآن کا سورہ فاتحہ ہے تفصیل سارا قرآن ہے اجمال میں دیکھو سورہ فاتحہ تفصیل میں دیکھو پورا قرآن ایک سو تیرہ سورتیں تفصیل ہے اور ایک سورت جمال سارے قرآن کا خلاصہ کٹھا کرو سورہ فاتحہ کھولو پورا قرآن ام کتاب اسی لئے کہا گیا کیا مانگنا ہے کیا مانگنا ہے اللہ تو ہی بتا دے میں ہی بتا رہا ہوں طریقہ مانگنے کا بھی میں ہی بتا رہا ہوں تو جو مانگنا ہے وہ بھی میں ہی بتاؤں گا اب بندہ بچارہ کمزور ہے اس کو جب مانگنے لگتا ہے یہ تو پوری لسٹ سامنے رکھتا ہے یہ بھی لے آنا یہ بھی لے آنا اچھا کوئی فون گھر سے کاری دے نا کہ آج کیا لانا ہے تو آگے لسٹ تیار ہوتی ہے یہ بھی لے آنا یہ بھی لے آنا یہ بھی بندہ ہے کمزور ہے جب رابط سے بھی مانگنے لگا تو اس کے خیال میں آیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لئے بہتر ہے یہ میرے لئے بہتر ہے مالک زیادہ سمجھتا ہے تیرے لئے کیا بہتر ہے اچھا سب سے پہلے کیا مانگنا ہے اہدن السراط المستقیم کیا مانگنا ہے جائداد اولاد بیٹا بیٹی دولت شہرت عزت مقام مرتبہ چدرات کیا مانگنا ہے اچھا مانگ لینا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹا مجھ سے ہی مانگنا یا اللہ پہلے کیا مانگا ہے فرمایا پہلے وہ شہ مانگ کہ جب وہ تیرے پاس ہو تو کوئی شہ تمہیں نقصان نہ دے یا اللہ وہ کیا ہے اہدن السراط المستقیم ہدایت مانگ ہدایت جب تیرے پلے ہوگی تو دولت بھی تمہیں نقصان نہیں دے گی شہرت بھی تمہیں نقصان نہیں دے گی تو بادشاہ وقت بھی بن جائے گا ہدایت تیرے دامن میں ہوئی تو تجھے بادشاہت نقصان فیکٹری کا بھی مالک ہوا ہدایت پاس ہوئی تو فیکٹری بھی نقصان دولت بھی نقصان نہیں دے گی لیکن شرط ہے تیرے پلے ہدایت ہونے چاہئے اہدن السراط المستقیم اچھا یہاں پر ما شاء اللہ آپ بڑے بازوک لوگ بیٹھے ہیں میں یہاں پر ایک اصلاح کے لیے اپنی اصلاح اور آپ کی اصلاح کے لیے ایک میں جملہ بولنے لگا ہوں اس سے پتا چلا کہ اللہ ہمیں ترجیحات بتا رہا ہے کہ تمہاری ترجیح کیا ہونے چاہئے ترجیح کیا ہے کہ تمہاری ترجیح کیا ہونے چاہئے